ویلکم ٹو ناظرین سامین اکرام موسیقی آپ سب لوگوں کا ہم سب کا حامی ہو ناثر ہو تو ناظرین اکرام انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھو تھوزن ون کمپوٹیشن آف ٹیکس سیبل انکم چپٹر ٹھری ٹیکس آن ٹیکس سیبل انکم تو اس میں کمپوٹیشن کیسے ہوگی ٹیکس سیبل انکم کی انڈر سیکشن نائن ٹین ایلیون میں آپ سے آج بیان کروں گا بتاؤں گا اس کی تیرا نوائی جو آرڈیننس انکم ٹیکس آرڈیننس نے ہماری کی ہے اس کے مطلق کیدہ چیدہ پوائنٹس آپ تک پہنچاؤں گا واضح کروں گا انڈر سیکشن نائن ٹیکس سیبل انکم ٹیکس سیبل انکم آف اپرسن فار ٹیکس سیر شیل بی ٹوٹل انکم انڈر کلاس ای آف سیکشن ٹین آف اپرسن فار دا کو کلاس ڈالونس یہ آلونسز انڈر پارٹ نائن آف دس چیپٹر آف دا پرسن فاردہ یہ ناظرین اکرام اس کا مطلب ہے کہ وہ انکم جس پر ٹیکس لگتا ہے پورے سال کی جو ہماری آمدن ہوگی اس میں سے ڈریکشنز آلونسز ہوگا نکال کے جو نیٹ بچے گی ایکسپینڈیچر ہوگا نکال کے تو اس پہ ٹیکس لگے گا ٹیکس کے لیے ہر سال بجٹ میں انونسمنٹ ہوتی ہے کہ اتنی لیمٹ تک چھوٹ ہے اور اس سے اکسیڈ کرے گی تو سلیب وائز بنی ہوتی ہیں درجہ بندی ہوتی ہے ٹیکس ایشن کی کہ اتنی آمانسز لے کے اتنی تک اس مددے کو چھوٹ ہے جو صافی انکم بچتی کی اس کی اپنی سال میں اس کے اوپر جائے گی تو اتنی ٹیکس لگے گا پائل سیون ساڑھے ساتھ داس پندرہ پرسنٹ اس طرح جب انکم بڑھتی جائے گی اس پہ آپ کا ٹیکس لگے گا تو ناظرین نکرام دفعہ ٹین ٹوٹل انکم جو ہے کہ ٹوٹل انکم آف پرسن فار ٹیکس ایر شیل بی دہ سام آف دہ پرسن انکم آنڈر ایچ آف دہ ہیڈ آف انکم فار دہ ایئر یعنی اس کی ٹوٹل انکم ہو گئی جو اس نے اپنے مختلف ذرائع سے لیگل ذرائع سے کاروبار سے تنخواہ سے ایمپلائیمنٹ سے یا کسی اور کاروبار سے حاصل کی ہے قانونی طریقے سے وہ کاروبار کر رہا ہے اس کی وہ جس جس ہیڈ سے وہ انکم آئے گی اس کو اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل انکم کہلائے گی اس میں سے جب بیرس رن کرنے کے لیے اپنے بیزنس کے گھر کے والدین بچوں بی 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 بچوں کے تمام اخراجات ویٹیلڈیز بیلز ہیں ٹریولنگ ہے ویکر رننگ ہے مینٹیننس ہے کمیونکیشن کا ہے رپیر مینٹیننس وارسوہی جتنے بھی ایکسپینسز ہوگے وہ نکال کے پھر نیٹ انکم جو ہے وہ قابلے ٹیکس ہوگے ابھی تو یہ گروس انکم ہوتا ہے ٹوٹل انکم اس میں سارا کوئی شامل ہوتا ہے ہم نے اس میں خرچ اخراجات وغیرہ نہیں نکالے ہوتے ہیں اس میں سب سیکشن اے پرسن انکم انڈر ایچ آف دا ہیڈ آف انکم فار دا ٹیکس ایر انڈ پرسن انکم اگزیمٹ فرام ٹیکس انڈر اینی آف دا پرویجن آف دس آرڈیننس وہ جو اس کی انکم ہوگی اس میں سے جتنی ایکزیمٹشنز گورنمنٹ کسی بھی پرویجنز آرڈیننس کے تحت علاو کرتی ہے اس آن وہ اس میں سے ایکزیمٹ ہو جائے گی پروپٹی سے آپ انکم حاصل کر رہے ہیں رنٹ کی شکل میں کر رہے ہیں سیل پرچیز کر رہے ہیں پروپٹی اس میں جو آپ کو انکم ہوتی ہے کاروبار سے انکم ہوتی ہے تو اگلا ہیڈ میں بتاؤں گا سیشن دفعہ گیارہ کے ہیڈ آف انکم ایک تو ٹیکس ایبل انکم میں نے بتایا ہے دوسرا ٹوٹل انکم بتایا ہے اب ہے کہ یہ ٹیکس کس کس آمدن پر لگے گا اس میں ناظرین انکرام یہ ہے کہ فار دا پرپس آف دا کمپوزیشن آف ٹیکس اینڈ کمپوٹیشن آف ٹوٹل انکم جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ انکم جو ہے ان کو درجہ بندی کہ یہ کاروبار سے انکم حاصل ہوئی ہے یہ پروپٹی سے ہوئی ہے یہ تنخواہ سے ہوئی ہے سہری سے ہوئی ہے یہ فارم ریمٹنس ہے یا یہ پروپٹ فرام سیونگ سے حاصل ہوئی ہے نیشن سیونگ سینٹر سے حاصل ہوئی ہے پروپٹ جو آپ یہ پینشن کے امونٹ ہے بناولین فانڈ ہے پروڑین فانڈ ہے یا جتنی بھی انکم ہے آپ کی جلی جلی طور پر وہ کلکلیٹ ہوگی فار دا پرپلز آف دا امپوزیشن آف ٹیکس اینڈ دا کمپوٹیشن آف ٹوٹل انکم آل انکم شیل بھی پلاسی فائیڈ انڈر دا ہیڈز وہ کیا ہیڈز ہیں کھاتے کیا ہیں کس کھاتے سے کون سی آمدن آ رہی ہے وہ یہ ایک آپ کا ایک تو سہری کا کھاتا ہوگا ہیڈ ہوگا آپ جو کرتے ہیں آپ کی لیمٹ سہری کی جو ہے وہ انڈر ٹیکس ہے ٹیکس میں فال کر رہی ہے کیون ٹھارٹی فار ٹھارٹی فائیب سے ٹیکس شروع ہو جاتا ہے سہری پر ایکزیمشن کرنٹی ایڈ ٹونٹی کی چھے لاکھ روپے ہے سہری پر چھے لاکھ سے زیادہ جو آمدن ہوگی اس پر آپ کا ٹیکس لگے گا اور وہ ٹیکس سلیب وائز درجہ بندی وائز ہوگا کہ جتنی امور زیادہ ہوگی آپ کی اتنا وہ ٹیکس پرسنٹیج بڑھتی جائے گی اس صاحب سے آپ ٹیکس کلپولیٹ کر کے جمع کرائیں گے دوسری ہیڈ جو ہے وہ انکم فرام پروپرٹی ہے پروپرٹی سیل پرچیس کرتے ہیں بیشتے ہیں یا پھر رنٹ اوٹ کر دیتے ہیں بلڈنگ بنا کے اس سے جو آپ کی آمدن ہو رہی ہے وہ پروپرٹی انکم کہلائے گی نمبر تین انکم فرام بزنس کہتا ہے کہ ایک تو سہری کارڈ ہو گیا دوسرا انکم فرام پروپرٹی ہوگی وہ رنٹ کی شکل میں ہو یا سیل پرچیس کی شکل میں ہو جو اس پر گین ہوگا وہ آپ کی آمدن ہوگی اس پر جو پروسس ہے ٹیکس سیشن کا ٹیکس لگے گا وہ اسی پرسنٹیج فائلر نون فائلر والا ٹھیک ہے فائلر کو کم لگے گا نون فائلر کو زیادہ لگے گا نون فائلر کو ریفانڈیبل نہیں ہوتا ہے تا وقتے کو اپنی جس سیشن ٹیکس دپارٹمنٹ میں بی آر میں کروائے اور جو فائلر ہے اس کو اڈیسٹیبل ہوتا ہے وہ اس میں چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کتنا کس سیکشن کے تحت گورنمنٹ نے علاو کیا ہے ریفانڈیبل تو وہ اس میں چلا جائے گا وہ ریفانڈ ہو جائے گا آپ کو کلیم کریں گے آپ چیک ہوگا ایڈٹ ہوگا اس میں آپ کے آ جائے گا اسی طرح انکم فرام بزنس ہے آپ کوئی بھی لیگل بزنس پاکستان میں کر رہے ہیں وہ کون سا کاروبر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مینفیکچرنگ ہے پروڈکشن ہے ہول سیل ہے سیل ہے ٹریڈنگ ہے کچھ بھی یہ ہے جو بھی بزنس تیارتی ایکٹیوٹی ہوگی اس کی انکم کو بزنس انکم کہیں گے نمبر چار کپٹل گین آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایٹلائز کرتے ہیں اس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں اس درمیان کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں کہ اس پہ اتنا کیپٹل حاصل ہوا منافع ہوا اس منافع پہ بھی ٹیکس لگتا ہے وہ فار دہ ٹائم بینگ ان فورس اس سال جو بجٹ میں فیننس ایکٹ کے تحت انانس ہوگی وہ انپلیمنٹ ہوگا پھر انکم فرام ادھر سورس یہ تو چار پہلے ایڈ ہوگا ہے کہ سہری کا ہے پروپرٹی کا ہے بزنس کا ہے کیپٹل گین کا ایڈ ہے انکم کا جس میں ہمیں انکم ہو رہی ہیں وہ چار ایڈ ہیں پانچ ماہ ایڈ ہے اس کا کھاتا کہہ لیں اس کو یا ذریعہ کہہ لیں سورس آف انکم کہہ لیں وہ ادھر سورس ادھر سورس میں کیا کام نہیں کر رہے لیکن آپ نے کہیں انویسمنٹ کی باہر فارنس سے ریمٹنس آ رہی ہے آپ کی یا کوئی آپ نے ایسا کربار جو منفیکچرنگ ٹریڈنگ سے ہٹکے کر رہے ہیں یا آپ اس کا کوئی ایکسپینیشن ایسی جو لیگل تو ہے کاروبار مگر اس کو کسی پروپر ایڈ میں جو ای بی آر نے یا اس کو شو نہیں کیا کہ اس ایڈ میں ڈالیں مگر ای بی آر نے یہ کہہ دیا یا لکھ دیا اور بنا دیا اس کا سسٹم کہ آپ اس اماؤنٹ کو ادھر سورس میں ڈال دیں سبجیکٹو دس آرڈیننس دہ انکم آف پرسن انڈر اہیڈ آف انکم فار ٹیکسیئر شیل بی دہ ٹوٹل آف دہ اماؤنٹ ڈیرائیب بائی دہ پرسن ان دیٹ گیر ٹیکسیئر وہ ہوتا ہے جو فرس جولائی سے شروع ہوتا ہے اور نیکس تھرٹی اے نیکس یہ تھرٹی اے جون کو ختم ہوتا ہے یعنی چھ ماہ کرنٹ ڈیر کے ہوگا ہے چھ ماہ آنے والے اگلے سال کے تو یہ ایک ٹیکسیئر کہلاتا ہے فرس جولائی برس کریں آج یہ ٹوٹی اے اے چار رہا ہے اس کا فرس جولائی ٹوٹی ٹوٹی سے لے کے ٹھٹی اے جون ٹوٹی ون تک جو سال پورا بارہ مہینے ہوگے وہ ٹیکسیئر ٹوٹی ون کہلائے گا اس دوران میں جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے اس کی ٹیکسیئر ٹوٹی ون کی کہلائے گا تو اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سبجیکٹو دس آردینس the income of a person under a head of income for tax year shall be the total of the amounts derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deductions یعنی اس میں سے آپ اپنی جو exemptions ہیں ڈیڈیکشنز ہیں اخراجات ہیں وہ نکال کے باقی جو ہے وہ نیٹ نکلے گا آپ کا if any allowed under this ordinance the person for the year under that head وہی بات کی اگر اس سال فینش ایک میں ہمیں کچھ exemptions بھی جاتی ہیں extra expenditure اور جو ڈیڈیکٹیبل نہیں ہیں مگر allowed ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ ڈیڈیکٹ کر سکتے ہیں reduce کر سکتے ہیں اس کے بعد سارا کچھ لکھے ڈیڈیکٹ کر کے final آپ کی return میں نیٹ نکلے گا اس کے بعد where the total deductions allowed under this ordinance a person for tax year under a head of income exceeds the total of the amounts derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to excess اگر اس سال میں آپ کے اندر کام ہوئی اخراجات زیادہ ہوئے ہیں تو وہ loss میں چلے گئے آپ آپ کو نقصان ہوا اور وہ loss treat ہوگا directions کے بعد expenditure کے بعد income calculations کے بعد وہ آپ کے expenditure بڑھ گئے income کم ہوگئے تو loss کہنائے گا تو یہ تھا competition of taxable income جو میں نے summarize briefly انداز میں آپ کا چیدہ چیدہ معلومات پہنچائی ہیں practically پھر جب return سال بعد جمع ہوتی ہے تو آپ اپنے legal advisor سے وکیل سے رابطہ کرتے ہیں اس کو اپنا data سارا دیتے ہیں یہ ہماری sale income purchase یہ expenditures اور یہ سارا کچھ ہے اس کے تحت وہ اس کو آپ کی return تیار کرتے ہیں اور submit کرتے ہیں یا ٹو سسٹم ہو گئے اب آن لائن سسٹم ہے اب ہاتھ سے لکھنے والا زمانہ نہیں رہا تو سارا قصص آن لائن سسٹم ای بی آر کا portal ویب سائٹ ہے اپنا کیا رکھئے گا بزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب یو اور لائک کریں thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ